رحمان الرحیم آج کا جو لیکچر ہے یہ کلاس سینکڑیئر کے لیے ہے الکوہلی مشروبات سے کیا امراد ہے اس کی اقسام اور انسانی صحت پر مزرس راہ تحریر کریں الکوہلی مشروبات الکوہلی مشروبات ایسے مشروبات ہیں جن میں الکوہل پائی جاتی ہے یہ نشاہ اور مشروبات ہوتے ہیں جن کے استعمال سے پینے والے پر نشاہ تاری ہو جاتا ہے الکوہلی مشروبات کہلاتے ہیں بعض نشاستہ دار یا شکریپ چیزیں مثلا انگور گنے کا راس وغیرہ کو کسی بند ڈبے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس میں تافن پیدا ہو جائے اس سے نشاہستہ یا شکری سے خمیر پیدا ہوتا ہے اس میں شامل پانی کا عامل کشید کے ذریعے الادہ کر لیا جاتا ہے یہ کشید کا کیا ہوا پانی پانی ہی دراصل شراب ہوتی ہے الکوہل ہے ہر قسم کے شراب کا ایک لازمی جز ہے الکوہل کاربن آئیڈروڈین اور اکسیجن کا مرکب ہے شراب میں زیادہ مقدار الکوہل کی ہوتی ہے شراب میں زیادہ مقدار الکوہل کی ہوتی ہے الکوہل مشروبات کی اقسام برینڈی ویسکی رم پوٹ بیر جن ٹوڈی ووٹ الکوہلی مشروبات کے انسانی جسم پر اثرات دماغ پر اثرات خون پر اثرات دماغ پر اثرات کیا ہے الکوہل میں زہر ذریعلے اثرات پائے جاتے ہیں جو جسم میں داخل ہوتے ہی فوراں مرکزی اصاب کو بری طرح متاثر کرتے ہیں شراب کے مستقل اور زیادہ استعمال کرنے سے قوت ارادی قوت حافظہ اور جسمانی ازلات کمزور ہو جاتے ہیں بعض اکات دماغ کی شریعان پھٹ جاتی ہے اور متاثرہ فرد فالج کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے خون میں اثرات الکوہل جلد ہی الکوہل جلد ہی خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں پھیل جاتی ہے خاص طور پر دل کی دل کی دھڑکن تیز اور نبز کی رفتار میں بقاعدگی پیدا ہو جاتی ہے دورانے خون کے عمل کے تیز ہونے کی وجہ سے جسم میں حرارت محسوس ہوتی ہے خاص طور پر شراب خون کے سرخ اور سفید جسموں کی وجہ کی طاقت کو زائل کرتی ہے جس کی وجہ سے بیماریوں کے خلاف قوت مدافت کم ہو جاتی ہے کیونکہ سفید جسمیں خون کی پالیس کہلاتے ہیں میدہ اور جگر پر اثرات شراب الکوہل وقتی طور پر میدے کو تحریک دیتی ہے میدے میں حازمے کا عمل تیز ہو جاتا ہے کیونکہ الکوہل کی وجہ سے میدے کی رتوبتیں زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہیں شراب فوراں خون میں شامل ہو کر جب جگر سے گزرتی ہے تو اس کے فعل کو متاثر کرتی ہیں شراب جگر کے لیے نقصان دا ہے شروع شروع میں جگر میں سوزش ہو جاتی ہے اور آستہ آستہ جگر کو سکیٹ دیتی ہے جس سے حازمے کے عمل میں بقیادگی نہیں رہتی پپڑوں کے پر اثرات الکوہل فوراں خون میں جذب ہو کا سرخ ذرات کو کمزور کر دیتی ہے جس میں وہ اکسیجن کو زیادہ مقدار میں اپنے اندر جذب نہیں کر پاتی وراستی استرات بقیادگی اور کسرت سے شراب استعمال کرنے والے فرد میں جسمانی اور عصابی کمزوری ہو جاتی ہے شکریہ شکریہ